یا حامل القرآن قد خصک الرحمن اس کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں اور پھر اگر کوئی ایک ضرورت پوری نہ کر سکے یا کسی ایک پہلو میں کوئی کمزوری دکھائیں تو وہ کہیں ہم نے تو کوئی سکھ ہی نہیں پایا یہاں آ کر آپ دیکھیں کہ شوہر وزارہ اتنی مظلوم چیز ہے نا حقیقت میں کہ کما کر لاتا ہے اور بیوی مالک ہے ہر چیز کی ہر چیز بیوی کے ہاتھ میں کبھی آپ دیکھیں کہ گھر میں جو سازو سامان آپ نے رکھا ہوا ہے سب کس کی مرضی سے رکھا ہوا گھر کی ڈیکوریشن سیٹنگ لینا دینا خرچ کرنا کون کر رہا ہے وہ سب استعمال استعمال کون کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ کر رہے ہیں مالک آپ بنے بیٹھے ہیں بچے کس کے ہیں آپ کے ہیں لیکن اس کے بعد جور اکثریت عورتوں کی شوہر کی محنت شوہر کی جو بھی تکلیف ہے اس کی کچھ قدردانی نہیں کریں گی سمجھیں گی شوہر سارا دن باہر جو محنت کر کے ہے شاید کھل کھوٹ کے آگیا جو وہ تنخواہ لاکے آپ کو دے رہا ہے یا جو چلیں باز وقت وہ آپ کو نہیں دے رہا لیکن آپ پہ خرچ تو کر رہا ہے نا جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کا کرایا کون دیتا ہے شوہر ہی کی تنخواہ سے آتا ہے یا اسی نے آپ کو بنا کر دیا ہے اور اگر وہ کام نہ کرے تو آپ سڑک تو بیٹھے ہو جیسے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے جن کے شوہر کام نہیں کرتے آپ کو فاکے تو نہیں کاٹتے کھاتے ہیں نا ناشتہ بھی کرتے ہیں جیسے بہت عالی درجے کا نا صحیح جیسا بھی صحیح دوپہر کو بھی جا کے کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں رات کا کھانا بھی کھاتے ہیں لباس پہنے ہوئے ہیں نا چیتھڑے تو نہیں لٹکے ہوئے کسی کے اوپر ہے سب کچھ ہے بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں سب ہو رہا ہے اس کے باوجود اکثر عورتیں شوہر سے سیدھے مو بات نہیں کرتی اور ہر مجلس میں بیٹھ کے ہر ہر انسان کو کہتی ہیں ہم اپنے شوہر سے خوش نہیں ہر کسی کو یہی کہتی ہیں ہم مطمئن نہیں ہم مطمئن نہیں اکثر عورتوں کی مجلسوں میں شوہروں کے خلاف بدزبانی ہو رہی ہوتی یہ ناشکری کا رویہ ہے جس کے نتیجے میں گھر میں کبھی خوشی نہیں آتی لکھ لیں اپنے پاس جو عورت شوہر کی ناشکری ہوگی اس کے گھر میں کبھی خوشی نہیں آسکتی اس کی زندگی میں خوشی نہیں آسکتی وہ شوہر کی خوبیوں کو تو دیکھیں وہ شوہر ہے فرشتہ تو نہیں اس میں ضرور کمی کو تاہی ہوگی اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلی جائیں وہاں بھی آپ کو فرشتہ نہیں نظر آئے گا وہ بھی انسان ہوگا کیونکہ دنیا میں انسانوں کا گزارہ انسانوں ہی کے ساتھ ہے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ تو کہیں اور پہنچے اور آپ ناشکری کر کر کے جہنم میں جا پڑیں جسے ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے کہ ناشکری بہت ہے مجھے جب دوسری قوموں اور اپنی قوم کے درمیان ایک خاص چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے کلچر میں ہر بندہ ناشکری کی باتیں کرتے ملتا ہر بندہ یہ سوچ رکھتے ملتا کہ ہمارے پس کیا نہیں کیا کمی ہے یہ کم سوچتے کہ کیا ہے آپ اگر ایک سروے کریں ایک کوئی سنیر بنا کر کہ آپ کے غم کیا کیا ہے آپ ہر وقت کیا سوچتے ہیں آپ کی زندگی میں خوشی کے اسبات کیا ہیں آپ اپنی موجودہ زندگی پر کیا مطمئن ہیں سو فیضہ مطمئن ہیں یا پچاس فیصد یا بالکل مطمئن ہیں اور اگر غیر مطمئن ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اور پھر اس میں آپ یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے کیا آپ اپنا گھر اون کرتے ہیں کیا آپ شادی شدہ ہیں کیا آپ کے بچے ہیں کیا آپ کا بزنس ہے تو جتنے لوگ ایسے ہو کہ جن کا اپنا گھر بھی ہو بزنس بھی ہو بچے بھی ہو شوہر بھی ہو شوہر کے پاس بیوی بھی ہو اور پھر اگر ان کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ غیر مطمئن ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ناشکرہ پن اور اس میں بھی ریشو عورتوں کا زیادہ ہائی ہوگا مردوں کی نسبت کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے اور اس میں ایک وجہ یہ کہ شوہروں کی ناشکری کہ جو مل رہا ہے ان سے اس پر کوئی قدر نہیں اور جو نہیں مل رہا ہر وقت اسی کا غم جیسے آپ نے فرمایا کہ دن بیائی بیٹھی کہ پھر اللہ نے اس کی شوہر دیا رزق دیا بال بچے دیئے اور پھر اگر ایک بات نہیں پوری ہوتی کہتی ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لڑکیاں خوشی خوشی شادی کرتی ہیں شوق سے انتظار میں آتے کب رشتہ آئے پریشانی لہا کرتی ہے ہر وقت غم لہا کر شادی نہیں ہو رہی سب کام پینڈنگ ہے کہ شادی ہوگی تو کام شروع کریں چلے ہو گئی کسی سے چند دن تو زیوروں کی نمائش اور کپڑوں کی نمائش اور کھانی پینے میں گزرے اب آئیں زمدہ داری ہیں زندگی کی اب شوہر بھی برا ہو گیا گھر بھی اچھا نہیں سسرال بھی اچھا نہیں سب برے ہو گئے اور پھر پچھلی لائف سے کمپیر کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو کبھی باپ سے شوہر کو کبھی گھر سے اس گھر کو کبھی اپنے سٹائل کو ایک نئے سٹائل سے اور اس میں کمپیر کر کے ریزولٹ کیا نکالتے ہیں جو منفی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھا جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے یہ کم سوچتے ہیں کہ کیا ہے جس کے نتیجے میں عمومن لڑکیاں روتی دھوتی بد مزاج بد اخلاق ہوتی چلی جاتی اور بالاخر ساری زندگی کی بیماریاں مول لے لیتی ہیں آج کل میں اس پر بہت سوچ رہی ہیں کہ اس چیز کی اصلاح کیسے کی جائے کہ ہر دوسرا قصہ مجھے ایسا ہی نظر آتا ہے اپنے راکے اس پر سیریس ہیں کہ کم از کم آت لوگ جب شادی کے بعد اپنے گھروں کو جائیں تو آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رونے بیٹھ گئے نا آپ کچھ نہیں کر سکیں یہ بے جا کے غم جو شیطان خوف بلاتا اور غمگین کرتا انسان کو یہ آپ کو بیکار کر دے گا اس کی اصلاح ہونی چاہیے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی نیولی میریٹ لڑکیاں جب بہت پریشان ہوتی ہیں اگر ان کی قصہ سنو ایک اور سٹوری ہے ان کی ساس اور ان کے سسرال کا سنو تو بالکل ایک اور سٹوری ہے وہ الگ پریشان ہے یہ الگ پریشان ہے اور حقیقت میں سب ناشکرہ پن کہ جو ملتا ہے وہ حقیر نظر آتا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے ماباپ کے گھر جو ماباپ کا تھا چاہیے تھا ساتھ ہی دے دیتے آپ کو اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو ساتھ آنا چاہیے تھا آپ کے پھر وہ تو بہت سے والدین اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جہیز نام کی چیز دیتے ہیں لیکن وہ پورا لائف سٹائل کیسے دے سکتے ہیں تو ہر لڑکی کو کوئی بھی ہو چاہیے غریب ہو امیر ہو کسی بیگراؤنڈ کی ہو اس کو اپنی اس سنس کو دیولپ کرنا پڑے گا کہ مختلف حالات میں مجھے کس طرح گزارہ کرنا ہے طلاق کریشو بہت برتا چلے جا رہا ہے اور پریشان کن حد تک اگر عام حالات میں ہو تو بھی بری ہے ناپسندیدہ ہے نا جس حدیث میں گیا ہے لیکن اگر دیندار گھرانے میں ہو تو وہ شدت اور کئی گناہ بڑھ جاتی ہے کچھ چیزیں تو واقعی جنرل ہو سکتی ہیں لیکن کچھ چیزیں بلا وجہ کی پیدا کردہ ہو سکتی ہیں تو اس میں بھی بنیادی وجہ کے ناشکرہ پانے موسیقی 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 موسیقی